السلام علیکم میں آج آپ کو ایسی مٹھائی کی دکان پر ملواتا ہوں مٹھائی کی دکانیں آپ نے شہر میں بہت ساری دیکھی ہیں اور بہت ساری ہیں ہیں اس شہر کراچی اور پاکستان اور گنیا میں لیکن اس وقت ہم دیاقت آباد میں ایک ایسی دکان ہیں جن کا اپنا ایک انداز ایک کام کا اور شہر کے آتے سے زیادہ چھوٹے دکاندار اسی دکان سے اپنا مال لیتے ہیں مٹھائی لیتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں آئیے آج انہی سے ہم ملواتے ہیں جن کی محنت اور مشکت نے وہ رنگ دیا ہے کہ آج یہ اور ان کی پوری فیملی اس سے بہت خوش ہیں اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اور ہمارے بھائی نے جو کام کیا ہے اللہ تعالی نے انہیں اس کا صلح دیا ہے جو آج آپ کے سامنے دیکھئے یہ مٹھائی کی دکان محمد عظیم سویٹ مٹھائی کی دکان 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 مٹھائی یہ آپ کام کرتے ہیں مٹھائی کا یا آپ کی دکان کا نام بغیرہ بتا دے ہیں یہ ہماری دکان کا نام ہے عظیم سیوٹ یہ کتنے سال سے کرتے چلے آرہے ہیں بھائی یہ بزنس قریباً آٹ سے دس سال ہو گیا ہمیں کام کرتے ہیں آٹ سے دس سال یہ آپ نے کاروبارت شروع کیا تھا آپ کے کسی بڑے بھائی کے ساتھ ملکے کیا تھا آپ نے کئی سیکھا یہ کام کرنے بڑے بھائی ہمارے یہ بچپن سے کام کرتے آرہے ہیں انہوں نے اپنی دکان کھولی آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے پہلے گھر میں بناتے تھے کافی ٹائم ہم نے گھر کے اندر گلی میں بیٹھ گئے مال پیچھا ہے آہستہ 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 دارخانہ کھولا ہے پھر ایک جگہ خریدی پھر جگہ خریدے کاریگر رکھے ہیں پھر استاد کو بلایا پھر کام اسی طرح سے ہمارا پڑھتا چلا گیا اچھے یہ آپ کی دکان جو ہے یہ عام مٹھائیوں کی دکان سے مختلف ہے یہاں کا کاروبار یہ کام کیا ہوتا ہے آپ ریٹیل کرتے ہیں ہول سیل کیا چیز ہے ہم یہ ہول سیل کے اندر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں وہ ہم سے لے جاتے ہیں اور وہ لے جا کے ان کو سیل کرتے ہیں اپنے کیبینوں پہ کلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مٹھائی کی دکانیں ہیں یہ ہمارا مین جو کام ہے وہ ہے گلاب جامن اور چمچم کا گلاب جامن ایک سو ساٹھ روپے کلو ہم سیل کرتے ہیں دو سو روپے کلو ہم چمچم بیشتے ہیں تو یہ دکاندار کیا بیشتے ہوں گے پھر جا لے جا یہی گلاب جامن دکاندار ہم سے ایک سو ساٹھ لے آ کے اور آ کے دو سو چالیس روپے بیشتے ہیں چمچم دو سو سو سی روپے کلو بیشتے ہیں اچھا اور آپ سے ایک سو ساٹھ لیتے ہیں جی جی سہلے جو آپ کی دکان کی جو سب سے اہم اور خاص مٹھائی جہاں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک فیمس ہوتی ہے تو آپ جس کی وجہ سے ہر کسٹمبر آپ کے بعد بڑے اس سے آتا ہے دکاندار لینے وہ کوئی ایسا آئٹم ہے آپ کے بعد سے ہمارا جو مین آئٹم ہے وہ ہے ہماری گلاب جامن ماشاء اللہ اگر کوئی ایک دفعہ کھا لیتا ہے تو وہ کہیں بھی چلا جائے وہ گھم کر کے ہمارے پر گلاب جامن ہی لینے آتا ہے یہ ہمارا مین آئٹم ہے گلاب جامن اسے ہی ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اور آج بھی اسی ہی کام کے اوپر ہم کڑے ہیں سفائی کا ہم لوگ خاص خیال کرتے ہیں ہم ہر طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کو سفائی نظر آرہی ہوگی اور یہ یہ الگ الگ گلاب جامن ہے یہ سہم ہے بلکہ یہاں پہل ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ختم ہوگی تو یہاں سے ہمیں رنوان لینا شروع کرتے ہیں یہ کڑاوے میں کیا پکڑا ہے عموماً کوئی دوسری چیزیں ملاتے ہیں شکرین کا پانی یا کوئی اور جالی نہیں ایسا کچھ نہیں ہمارے پاس بلکل پیور کام کرتے ہیں ہمارے پاس دیوان کی چینی ہوتی ہے ہمارے پاس میزان کا کاری استعمال کرتے ہیں ہم تو سب چیزیں ایک نمبر یوز کرتے ہیں اچھا سب چینی ہوتی ہے اس کے در چینی ڈڑی ہوئی ہے پانی ہوتی ہے یہ شیرہ تیار ہو رہا ہے یہ تیار ہونے کے بعد اس کے ہونے دو افسرے ٹپ میں نکالیں باہت کھنڈہ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر گلاب جامن ڈالیں گے اس کے پر جو آ رہی ہے یہ چینی کی ایک نا игра ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو ساف کر دیتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں یہ بالکل دیکھ کر بیانا صافتر ہی چینی کی شیرہ بنا گا ہوتا ہے مردائی کھیڑا ہی کوئی شیرہ آ رہا ہے نے اس کے در ڈالا وایا ہے جیسے کہ آپ یہ سیریے میں آپ کھڑے ہیں یہ لیاکتاباد کہلاتا ہے لیاکتاباد جھنڈا چوک کراچی یہ ہمارا ملین کراچی کا جو دل ہے وہ لیاکتاباد ہے اور یہ جھنڈا چوک پہ آپ کھڑے ہیں یہ چار نمبر اور تین نمبر کے درمیان ہی ہماری دبانے میں اٹھائی اور یہ پورے کراچی سے کسٹومر ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں اورنگی ڈاؤن، نئی کراچی، سرجانی، ملدیا تمام جسے بھی دور دور کے علاقے ہیں سارے کسٹومر یہاں آتے ہیں ہم سے مٹھائی لینے کے لیے اسی لیے یہی چیز ان کے علاقے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جتنے بھی ہمارے لانڈی ہو گیا ملین ہو گیا نئی کراچی ہو گیا سرجانی ہو گیا بلدیا ہو گیا کہ جتنے بھی علاقے ہیں سب جتنے بھی کسٹومر ہیں سب ہمارے پاس مہاں سے نشیب لاتے ہیں ہی ہم اٹھائی لینے کے لیے اسی لیے کہ ان کے علاقوں میں یہی چیز پانچ سو سے چھ سو روپے کلو دفتیاب ہے یہاں پر ان کو ساولت ملتی کہ تین سو روپے کلو پر مل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانرواڈی چمچاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو دلاجی وغیرہ بھی احتمال ہو گیا اس کے علاوہ یہ زردے میں بھی ڈالی جاتی ہے دوسرے ہم بناتے ہیں اس کے اندر ہمارے پر تین کلار ہوتے ہیں کون کون سے یہ دو تو نظر آ رہا ہے ایک بائٹ کلار ہوتا ہے ایک تین کلار ہوتا ہے اس کے اندر ہی گیرو کلار ہوتا ہے یہ مطلب دود دولاری میں زردے میں اور دوسرے اس قسم کے میٹھے پکوان ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید جو میٹھے بنتے ہیں لبیشری ہو گئی تو بہت سے لوگ آر چیز کے اندر ہی ایس کرتے ہیں